موسیقی پرسنٹ اور امپروو ہوئے ہیں اور منافع میں بھی 32 پرسنٹ کی گروت ہے 76 پروٹ پر یہ آنکھڑا پہنچتا ہوا دکھ رہا ہے آئیے ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں آنال راتی گروپ کے چیئرمن اور فاؤنڈر آنال راتی صاحب آپ گولڈ میڈلیس چارٹر اکاؤنٹر تو ہی 1990 میں آپ بھی بومبی سٹوک ایکسچنج کے پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں اور سی ڈی ایس ایل جو دیش کی دگج ڈیپوزیٹری کمٹی ہے اس کی ستھاپنا میں آپ کی بڑی بھومی کا رہی ہے اور 53 سال سے زیادہ لمبا گہران اوپا کورپیٹ اور فائنیشل سروسیز ورلڈ کا راتی صاحب کے پاس ہے سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا دھنیواز ہمیں سمیہ دینے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو بہت 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 ہیر و کامپلیمنٹس ہے آپ کی لیسٹنگ کے دو سال کے بہتری جبردست پرفومنس کمپنی کے آرے ہر تیمائی در تیمائی آپ تگری پرفومنس دینے اس بار بھی ہر ایک پیرامیٹر پر 35% کی آس پاس کی گھوٹ کمپنی نے دکھائی بتائیں سر اس تیمائی میں کیا کچھ خاص باتیں رہی ہیں آپ کی کمپنی کے لیے نمشکار آپ کے سب پرسکرکوں کو اور بہت بہت دنیواز انیل کمپنی کی پرفومنس میں کہوں گا موٹی چیز ہماری جو اچیومنٹ ہے نا وہ ایک ہے کہ بڑی کنسسٹنسی ہے پرفومنس میں ہمارے اور پچھلے جب سے ہم نے آئی پیو کیا ہے لیسٹنگ کی ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری گروت جو ہے پروفیٹ کی 30-35% کے بیچ میں ہر کوارٹر میں ہم وہ دکھ رہی ہے وہ یہ درستہ تھا ہے کہ ہماری جو پولیسی ہیں ہماری کسٹورز کے لیے مین کانٹرکوشن ہماری کسٹورز کا ہے اگر وہ خوش ہیں تو ہم سب لوگ خوش ہیں اور ایک پولیس جو ہم نے کنسسٹنٹ ان کو ایڈویجری پولیسی جو بنائی ہے اس کا اس پہ بہت بڑا رول ہے اور اس لیے دیکھیں مارکیٹ ہم نے بات دیے کہ جب مارکیٹ تیجی ہوتی ہے تب بھی ہماری پرفومنس اچھی ہے اور مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے تب بھی ہماری پرفومنس اچھی ہے یہ ایک ایسی چیز کو درسانک ضرورت ہے کہ ہمارے کلائنٹس پہ بہت ہمارے کلائنٹس پہ ہماروں پور اتنا برسہ ہے کہ ہم ہر جگہ ان کا انویسٹمنٹ ٹھیک سے کروائیں گے اور ان کو ایک کنسسٹنٹلی ٹھیک ریٹن ملتا رہے گا تو بلکل کسٹورز کا اپروچ اور اسی وجہ سے تگریب پرفومنس آتی بھی دکھ رہی ہے آپ کا پی ایم ایس ورٹیکل کافی سٹرونگ گروت دکھا رہا ہے سار اور میچر فنڈ ڈسٹریبیشن بھی جب آپ بتائیں سر دونوں سیگمنٹ کس طرح سے رہے ہیں استعمائی میں دیکھیں میچر فنڈ ہم پی ایم ایس ڈسٹریبیشن تو نہیں کرتے مینلی ہمارا ڈسٹریبیشن میچر فنڈ کا ہے میچر فنڈ ہماری ایوی ایم میں اب بڑھ کے پچھپن پرسنٹ تک چلا گیا ہے اس میں میچر فنڈ میں گروت جو ہے ٹوٹل گروت سکسٹی فور پرسنٹ ہمارے میچر فنڈ نئے کانٹریبیشن ہوئی ہے اس ورس کمپیرٹو لاسٹ لیر تو ہمارا جور ہے کہ بھی ایکوٹی میچر فنڈ میں ہی لوگوں کا انویسپنٹ کریں اور وہ ہی ایک کنسسٹنٹلی ایک ریٹرن ان کو جو ہے برابر اون اکیوملیٹو بیسیس ملتا جاتا ہے سر آپ نے بہتر ہزار کروڑ کے ایوی ایم کا ٹارگٹ رکھا تھا اس ویتو برش کے لیے جہاں تک میرے پاس ڈیٹا ہے پچھتر ہزار کروڑ تو آپ اولیڈی پار کر چکے ہیں ابھی بھی کافی سمیہ ہے چھے مہینے کا سمیہ تو کیا آپ ریوائز ٹارگٹ کیا رکھے ہیں سر آپ نے ابھی ریوائز ٹارگٹ ہی ہم کا دیکھیں یہ ہم لوگ نوملی مانتے ہیں بھئی دس سے پندر پرسنٹ مارکٹ کی گروت ہوں نے چھیں اس سال مارکٹ تیجی سے تیس پرسنٹ سے اوپر بڑھا ہے اس لیے بڑی ہے تو ہمارا اب ٹارگٹ ہے اگر مارکٹ اسی لیول پہ رہے گا تو ہم اگلے کورٹ اس سال کے اند تک اسی ایجار ٹروڑ کے اوپر ہماری ایوم ہونے کی پوری پوری سمباب میں ٹھیک بات ہے اب چونکہ کافی حد تک پچھلے تین مہینے سے مارکٹ کا مور تھوڑا سا تھنڈا ہوا ہے پہلے جیسے وہ اکدم اناب شناب تیجی والی نہیں ہو رہی ہے تو کیا کچھ انفلوز میں آپ کو فرق پڑھ رہا ہے یا پھر آپ کیونکہ ایچ ایئی اور الٹر ایچ ایئی کلائنٹ سے ڈیل کرتے ہیں تو کیا وہ تھوڑے سے ہاتھ روک رہے ہیں یا پروفیٹ بک کرنے کے مور میں ہیں ہمارا جو دھجری ہے اور ہمچوں کی کلائنٹ سے ایتا کانفیدنس ہے جب بندی ہوتی تو ہمارے انفلو بڑھ جاتا ہے تیجی میں انفلو کم ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی دو کورٹر کی میں بات کروں ہمارے انفلو اس کورٹر میں ہمارے تیبی سپورٹ کے انفلو ہوا اس کے پہلے کورٹر میں تیتی سپورٹ کا ہوا تو میں نے جیسے بتایا کہ چاہ مندی ہو تیجی ہو ایک کنٹیونس انفلو ہمارے کلائنٹس کا بنا رہتا ہے اور اسی کارن اب سائی پی میں بھی ہم کافی اس میں ہیں ایون ایچھے نہیں کلائنٹس کا سائی پی کرانے کا ہم نے اچھے سببات کی ہے اور اس مارکٹ میں بھی ہمارا ٹوٹل سائی پی میں قریب نیٹ پرسنٹ شیر ہو گیا ہمارا کھالی اچھے نہیں سے جا رہا ہے اوہرال تو ہمارے بیوچول فرن میں تین چار پرسنٹ شیر رہتا ہے کانٹریبویشن میں پرنت یہاں جا کے شیر جو ہے سائی پی میں بڑھنے لگا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کنسسٹنٹ ڈیٹر لائے لانگ ٹرم انفلو جیسے مارکٹ کی تیجی مندی کو دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہی سلام دیتے دھیرے دھیرے کلائنٹ بھی ہمارا ساتھ کمفرٹیبل ہو گیا یہ بڑی انٹریسنگ بات آپ نے کہے کہ جب مندی ہو تو الٹے انفلوز بڑھ جاتے ہیں نہیں تو عام طور پر زیادہ تر ویلتھ فرم کے ساتھ یہ ہے کہ اس سمیں ان کے انفلوز گڑتے ہیں اب یہ بتائیں سر کی چونکہ ویلتھ ایڈوائزی بیزنس اب دھیرے دھیرے ہمارے ہاں ریکنگنیز کر رہے ہیں لوگ اور گروہ کر رہا ہے کس طریقی گروہ آپ پوری انڈسٹری کی دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے کیا یہ جو پینتریس پرسن کے آس پاس کیا آپ کی سالانہ گروہ ہے یہ بھرکر آ رہے گی دیکھیں میرا یہ مان رہا ہے کہ انڈسٹری کی گروہ تو بہت ہوگی دو کانند ایک تو ایج ایج اتنی لوگوں کے پاس ویلتھ ہے وہ پروپر ویلتھ مینجمنٹ ایڈوائیجری میں پوری بہت کم ہے ابھی بھی دوسرا ہے کہ ہر سال ایج ایج کی گروہ ہو رہی ہے دس سے بارہ پرسنٹ تو ٹوٹل کیگ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور جو جن لوگوں کو چھئی ایڈوائیج جو نمبر او پیپل وہ بڑھتا جا رہا ہے تو میرے ماننا کہ نورمل طور میں بیس سے پچیس پرسنٹ کی گروہ تو جرور آنی چاہیے اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ تیس سے پینتیس پرسنٹ گروہ کیسے لائیں اور ابھی تک ہم اس میں سفل رہے ہیں اس گروہ کو لانے میں تو شورل آنی چاہیے تو آپ جو بھی کہیں اس سے آپ آؤٹ پرسنٹ کریں گے یہ ہمیں پتا ہے اور آپ کنزرویٹیو ہی ٹارگیٹ دیتے ہیں پورے سالور کے آپ نے جو ایو 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 کی ٹارگیٹ دے وہ تو چھے مہینے میں آگے بہتر ہزار کورڈ اس سے پار نکل گیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ویسے بھی آپ ایک بار بائی بیک کر بھی چکے ہیں لسٹنگ کے بعد سے بھی تو ہمیں پورا وشوہ سے کہ ویلتھ کریشن آپ کے کلائنٹ کے لیے بھی اور آپ کے شیئر اولنرز کے لیے بھی دونوں کے لیے آپ آگے بھی کرتے رہیں گے بہت بہت دھنیا سر جی سر ہم کا ٹارگیٹ تو بتا دیا میں نے کہا ریونیو اور پروفیٹ کا ٹارگیٹ بھی دیکھئے ہم نے آرڑی 22% کر لیا ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کو ہم نے ریوائز کیا ہے کیوں کا ٹارگیٹ جو 910 کروڑ دیا تھا اس کو ہم 980 کروڑ کا ٹارگیٹ نو سو اسی نمبے کا ٹارگٹ ریونیو کرائے گا پروفٹ کا ٹارگٹ جو ہم نے دو سو اسی کوڑ دیا تھا اس کو بھی ہم ریوائز کر رہے ہیں ٹو ڈائنٹی فائی کوڑ دیا تو مجھے کہ ہمارے شیئولڈر سے موک کی بات ہے کہ ہمارے شیئولڈر سے ہیپی رہنے چاہیے اور اسی لیے ہم کنزرویٹی جرور ہیں بتانے میں تو کوشید یہ کرتے ہیں جو بتائیں اس سے زیادہ ہم کلائنٹس بھی خوش اور انویسٹرز بھی خوش اور میں امید کرتا ہوں مارچ میں جب میں آپ کا انٹریو کروں گا یہ نو سو سنی چار ڈیجٹ میں ہوگا پکا اور یہ دو سو نبے نہیں تین سو کروڑ کے تو پکا ہی اوپر ہوں گے اس سے کہیں زیادہ ہی اوپر ہوں گے بہت بہت دھنیوال سر آپ کو شب کامنا ہے بچوے اس فائنیشل ایر کے اگلے چھے مینوں کے لیے بھی شکریہ شکریہ شکریہ